السلام علیکم ایم آمنہ ایم ایک ویڈیوز آن کوکنگ آوٹنگ ڈی آئی وائز آنڈ ویلوگز اگر آپ کو کسی چاہتے ہیں پلیز دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب ایٹ السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج سنڈے ہیں اور صبح کا تقریبا سارے داس کا ٹائم ہے ابھی میں نے ناشتہ بنایا ہے ناشتے میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں شاہی ٹکڑے میں نے بنائے ہسوین کے لیے ساتھ ٹو ایکس بوائل کیے ہیں اور اپنے لیے جو ہے یہ ہاف ایک جو شاہی ٹکڑے کے لیے تھا اس میں سے ہاف میں نے اپنے لیے فرائی کیا ہے اور ساتھ ٹو کاپ آف ٹی ہے ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ بریڈ میرے گھر استعمال ہوتی ہے لیکن کم ہی ہوتی ہے کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے اس کے اوپر جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ تین چار دن کی ہوتی ہے میں اکیلی کھانے والی ہوں گھر میں سارے پراتھے وغیرہ کھاتے ہیں اور میں بھی ڈیلیننگ کھاتی ہوں تو ایکسپیننس کے طور پر میں نے اس کو فریز کیا تھا اس طرح سے اس طرح ریپ کار کے تیہ بنا دی تھی میں نے کہا چلیں اس طرح فریز ہو جائے گا میں نے کہیں پڑھا تھا ایک دفعہ لیکن تجربہ پہلی دفعہ کیا ہے اور یہ میرا تجربہ کامیاب رہا ہے تو جب فریز چیز ہو جاتی ہے تو وہ آؤٹ ڈیٹ ایٹ ہو نہ ہو اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا ہے یہ ہے کہ ڈیٹ سے اوپر اگر تین چار دن بھی ہو جائیں لیکن ظاہری بات وہ فریز ہوئی ہوتی ہے تو اچھا تجربہ آئے میں نے کہا یہ تو بھور جائے گی اور ختم ہو جائے گی اگر اس کے جوانو بارف ختم ہوئی لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ وہی فریز ہوئی ہی تھی اور اس کے میں نے یہ شاہی ٹکڑے بنایا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں لنچ ٹائم جس میں میں بنا رہی ہوں افغانی پلاو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ دن کو میں نے بنانا ہے افغانی پلاو اس کے لیے میں نے یہ بیف کا جو پوش تھا فریزر میں تھا تو وہ میں نے نکال لیا تھا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کیونکس کٹے ہوئی ہیں اور اس میں جائے کابلسن پیاز برم مسالہ خوشک دھنیا اور نمک اس کی ہم نارملی جس طرح ہم بیف کی جو ہے نا وہ پلاو کی یخنی بناتے ہیں تو ابھی پہلے یخنی ہوگی اور اس کے لیے جو میں نے سیلہ چاول لیں گے ہیں وہ تقریباً دس بجے میں نے بگھو دیئے تھے اور کام از کام دو سے تین گھنٹے یہ بگھوے رہے ہیں تاکہ اس کا جو اندر سے وہ ییلو سا پانی ہے وہ سارا یہ چھوڑ دیں کیونکہ اس طرح عجیب سی سمیل ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے تو یہ کھلے پانی میں اس کو دھونا ہوتا ہے اور کام از کام دو سے تین گھنٹے اس کو بگھو کے رکھیں تو ابھی یخنی کے لیے میں گوش رکھنے لگی ہوں میں نے دھو لیا تھا اب یہ ساری چیزیں اس طرح اندر جائیں گی سمپل جس طرح ہنگ پلاو کے لیے یخنی بناتے ہیں ابھی فیلال وہی اس کے اندر ساری چیزیں جائیں گی کیونکہ دن کو تو چاول ہوں کے اور رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ ہوا تو ظاہری باتیں چلتا ہی ہے تو اس کے لیے وہ بھی اور آزو کٹے ہوئی ہیں ساتھ وہ بھی میں نے بنانے ہیں سنڈے تھوڑا سا روٹین سے ہاتھ کے گزرتا ہے تقریبا سارا دن کچھنی میں آ جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لانچ ٹائم ہے اور میری تقریبا ساری چیزوں کی کٹنگ ہو چکی ہے اور اس وقت میں نے یخنی کے لیے گوش رکھا تھا گوش گال چکا ہے اور اس کے اندر سے میں نے ہڈیاں وغیرہ نکال لی ہیں اور یہ سامنے آپ کو یخنی نظر آ رہی ہے چاول میں نے تقریبا دو سے تین گھنٹے بھگو دیئے تھے گاجرے اس طریقے سے سلائس میں آپ کٹنے ہیں تقریبا تین سے چار میڈیم سائز کی گاجرے لی ہیں اور یہ ہے میوہ اس کو میں نے اس طرح صاف کر کے رکھ لیا ہے پیاز ایک میڈیا میں اس طریقے سے کٹ لی ہے اور یہ ٹماٹر ہیں سلائس کی شکل میں اس طرح کٹ لیں آپ سکن پاوڈر ہے اور ساتھ کنور کیوب ہے اور یہ شوگر ہے اس کے علاوہ سال ٹو ٹیسٹ جتنا آپ مطلب لینا چاہیں جتنا آپ ڈالنا چاہیں تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ آئل ابھی میں نے الکیسر ڈالا ہے اس میں میں پہلے جو ہے نام میوہ اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی اس کے بعد گاجروں کو فرائی کروں گی اور پھر اس کے بعد جب گوش کو فرائی کروں گی تو پھر مزید کوکنگ آئل بعد میں ڈالوں گی اور ساتھ ادھر شام کے لیے گوپی میں نے تیار کر لی ہے تو کنگ آئل گرم ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر تھوڑا سا یہ جو میوہ ہے اس کو فرائی کریں گے اصل ٹیسٹ اس ہی کا ہوتا ہے کابلی پلاو میں اب تاپ تک فرائی کریں جب تک یہ میوہ تھوڑا سا پھولنا نا شروع ہو جائے افغانی پلاو مجھے تک خاص پسان نہیں میرے اسڈن کو پسان دے اور اس دن وہ بازار سے لے کر آئے اور یقین میں نے ایک پلیٹ جو ہے وہ ٹو ٹونٹی کی تھی ایک میڈیم پلیٹ اتنا زیادہ جو ایکسپینسیو تو میں نے کہا میں آپ کو جو اپنے ہاتھ سے بنا ہوں اور کھلاؤں گی کیونکہ بازار کا ایک تو پتہ نہیں ہوتا ہے وزائیت کا اسے اتنا زیادہ ایکسپینسیو ہو جاتا ہے ابھی آنچ ہم تھوڑی آنچ سا کر دیں گے تاکہ ہم یہ سارا جو میوہ ہیں جو ہو چکے ہیں اس کو ہم دش آؤٹ کر لیں تاکہ سارا میوہ ہم نکال لیں آپ یہ دیکھ لیں بلکل جو ہے اس کی سوچ چکا ہے اور بس اس کی یہی نشانیت سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو یہ جال جائے گا میوہ آپ جب لیں تو اس کو دھویا نہیں اس کو آپ سمپل جو ہے وہ ہاتھوں سے صاف کر لیں کیونکہ دھولنے سے جو ہے یہ اس کے اندر پانی چلا جائے گا اور پھر بہت زیادہ پکانا پڑے گا اس پانی کو سکھانے کے لئے میوہ نکال کے اب اس کے اندر جو ہے جو گاجریں ہیں ان کو فرائی کروں گے میں نے پہلی بھی ایک دفعہ ڈسکسشن کی تھی کہ کھانا پکاتے ہوئی اگر آپ ذکر کریں گے تو کھانے کے اندر برکات ہوں گی اور اس کے اندر ذائقہ بھی پیدا ہوگا ذکر میں آپ سمپل تیسرا کلمہ پاڑ سکتے ہیں کوئی بھی ایسا ذکر آپ کی زبان پر جاری ہو بھی پاڑ سکتے ہیں یہ دعا بھی ہے گاجریں تقریباً فرائی ہو گئی ہیں کیونکہ جو ان کا کچھا پان ہے وہ صرف نکالنا تھا اور باقی جو تھوڑا سا فرق رہے گا وہ چاول کو امدام پہ لگائیں گے تو وہ فرق در سے پورا ہو جائے گا مزید اگر ہم نے فرائی کیا تو پھر اس کے کلر چینج ہونے کا خطرہ ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا گوش کو بھون دیں گے کیونکہ گوش گلا ہوا تھا تو اس لئے بھونتے ہی ہیں ہلکا ہلکا ساتھ پتیلے کے لگ رہا ہے تو اس لئے میں نے آنچ آہستہ کر دی ہے اور بس اب تقریباً اس کے اندر جو کچھا پان ہے سمیل ہے وہ نکل چکی ہے مزید میں اسے رکھ نہیں سکتی ہوں کیونکہ اس طریقے سے یہ گلنا شروع ہو گیا اس کے اندر ہم پیاز ریٹ کریں گے اسی کو کینگال کے اندر پیاز کو ہم ریٹ نہیں کریں گے اس کا صرف ہلکا سا کچھا پان ہی دور کریں گے کیونکہ ریٹ جو پیاز کرنے ہوتے ہیں وہ آم پلاؤ میں آتے ہیں اور وہ ڈارک براؤن کلر کے چاول تیار ہوتے ہیں تو ہم نے اس کا ہلکا سا پیازوں کا کچھا پان صرف دور کرنا ہے اس کے ساتھ ہی جو ٹماتر ہم نے کٹے تھے وہ ایٹ کر دیں گے تھوڑی سی شگر اس میں جائے گا نمک نمک بعد میں اس کو ٹیسٹ کر لیں گے ابھی تو میں تھوڑا سا نارمل ڈال رہی ہوں اس کے بعد جائے گا چکن پاونڈر اس طرح کر کے تو میں ڈھاک دوں گی میں نے یک نہیں ڈالی یہ اس کے اندر تاکہ اس کے اندر تھوڑے سے جو ٹماتر ہیں وہ ہلکے سے گال جائے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ ٹماتر ہمارے گال جائے ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے پیلا جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اب ہم نہ دیکھیں گے کہ ٹماتر ہمارے وہاں تک پہنچے ہیں اس طریقے سے ہم سپون کے ساتھ ملکہ سے اس کو میش کر لیں اور اس کے بعد ہم اس اندر یکھنی ایڈ کریں گے تماتر ہمارے اچھی طرح گال چکے ہیں اب ہم اس کے اندر یکھنی ایڈ کریں گے یہ یکھنی ہے یہ اب ساری ایک دفعہ میں نہیں ڈالوں گی اندازے سے ڈالوں گی یہ تھوڑی سی باب میں ہم ڈالیں گے اس طریقے سے لمبائی میں جب کارتے ہیں تو یہ چیز جب چاولوں میں آتی ہے خاص کر افغانی پلاؤں میں تو یہ اچھی لگتی ہے اس طرح لمبائی میں کٹے ہوئی ٹماٹر کنور کا کیوبے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گے بسم اللہ یکھنی اور بھی ایڈ ہوگی چاول بہت زیادہ بڑھتے ہیں مگھونے میں بھی بڑھتے ہیں اور بائل آنے پر بھی بڑھتے ہیں تقریباً دس سے پند رمین کے بعد چاول ریڈی ہو چکے ہیں بلکل دم پہ آ چکے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طریقے سے جو ٹماٹر کے پیسزیں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں ہم جو ساری چیزیں ہم نے کی تھی فرائی کی تھی وہ باری باری اوپر ڈال کر دم پہ لگا دیں گے اس کے بعد آ جائیں گی کچریں اس طریقے سے ہم اس کو پھیلا دیں گے اور لگا دیں گے ہم دم پہ دم کا تقریباً دس پانچ سے دس منٹ ہمارا دم لگے گا اور انشاءاللہ پھر ہمارا جو افانی یا قابلی پلاو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور کر دا اللہ اور انشاءاللہ پانچیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ تھی ہماری یہاں تک کی سنڈے روٹین اگر کچھ فالتو اور کچھ اچھا سا کچھ ہوا ایمننگ دائم تو انشاءاللہ شیئر کروں گی بہرحال یہاں تک ہمارا ویلاغ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو میری سنڈے روٹین آپ کو میری یہ ریسپی افغانی بلوگ کی پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں کسی نئے ویلاغ یا کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ